سلام علیکم سندرائیس فینسی برز کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش شامدید امید ہے کہ سب دوست کاریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست میاں شاہد آج کی ویڈیو خاص طور پر نیش شکین حضرات کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ اکثر اوقات نیش شکین حضرات جو ان سے ہیں وہ ایک جگہ پہ گلتی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے برز تو ان سے ہوتے ہیں وہ اکسپائر ہو جاتے ہیں سی وی اور جوئے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام شکین جو ان سے ہوتا ہے جو نیا شکین ہوتا ہے وہ اسے نظر انداز کرتا ہے جس کی وجہ سے برز جو ان سے ہے وہ اکسپائر ہو جاتے ہیں یہاں ہفتے میں ایک دفعہ اپنے برز کا معاینہ لازمی کریں پڑوں کے نیچے اچھے طریقے سے چیک کریں کہ آپ کے برز میں جوئے یا سی وی بغیرہ تو نہیں ہے اگر یہ چیزیں آپ کے برز میں ہو تو آپ کا برز جو ان سے وہ دن با دن کمزور ہو جاتا ہے اور اکسپائر ہو جاتا ہے برز جو ان سے وہ بلکل ٹھیک لگتا ہے پھراک بھی صحیح طریقے سے کھاتا ہے اور حضم بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے لیکن وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ سی وی اور جوئے چچر وغیرہ جو ان سے ہوتے ہیں یہ برز کو اندر سے ختم کر رہے ہوتے ہیں ان کا خونس کی وجہ سے برز جو ان سے ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے برز جونس ہے وہ اکسپائر ہو جاتا ہے لہٰذا آپ نے برز کا ہفتے میں ایک دفعہ معاینہ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ ہمارے برز میں کیا مسئلہ جاتا ہے بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کریں جس کی وجہ سے ہمارا برز بھی نہ اکسپائر ہو اور برز جونس ہے وہ سے حتماد و تندرست بھی رہے اس کے لئے آپ کو پمپیکس پورڈر جونس ہے وہ چاہیے ہوگا اور ڈیٹول چاہیے ہوگا پانچ لیٹر اپنے پانی لینا ہے اور اس کے اندر کوپیکس پورڈر کی پوری شیشی جونس ہے وہ ڈال لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اکثر اوقات پورڈر جونس ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس لئے آپ نے ہاتھ سے یا کسی اور چیز کی مدد سے اچھے طریقے سے پانی میں مکس کر لینا ہے کوشش کریں کہ برطن جتنا زیادہ آپ کا بڑا ہوگا کھلا ہوگا اتنا ہی آسانی سے آپ اپنے برز کو اس کے اندر نلا سکتے ہیں اور جوہوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیٹول لینا ہے میرے پاس تقریبا یہ چار ڈکن ڈیٹول تھا میں نے سارے مکس کر دیا آپ نے چار سے پانچ ڈکن ڈیٹول کے ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے سے دوبارہ سے پانی کو ہلانا ہے تاکہ اچھے سے دونوں چیزیں جونسی ہیں وہ مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد اب اس میں آپ نے اپنے برز کو نلانا ہے اس طریقے سے آپ نے پانی کو بنا لینا ہے اور اس سے اپنے برز کو اچھے طریقے سے نلا دینا ہے اس سے آپ کے برز کے اندر جتنی بھی سیوی یا جوے ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور برز آپ کا اکسپائر ہونے سے بچ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے برز کے پڑوں کے نیچے چچر بہت زیادہ تعداد میں ہے تو اس کے لئے اپنے کوپیکس پورڈر لینا ہے اور تیل لینا ہے اور ڈیٹول لینا ہے آپ نے ڈیٹول اور تیل کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بیچ میں کوپیکس پورڈر ڈال دینا ہے اور اچھے سے مکس کر کے اس کی لیپ بنا لینا ہے اور یہ اپنے برز کو جہاں پہ چچر ہوں گے وہاں پہ لگا دینا ہے اس سے آپ کے برزوں سے ہوں گے وہ چچروں سے محفوظ ہو جائیں گے اور صحت مند و تندرست رہیں گے امید ہے کہ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست میاں شاہد کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے اپنے برز کا خیار رکھے اور دعوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم